ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں صبح صبح اٹھی اور چلی گئی سبزی لینے اور ابھی بج رہے ہیں لگ پک ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں ہوں اور ابھی دو تین دین سے یہاں گجرات میں بہت زیادہ باریس ہو رہی ہے ادھر تو ریڈ الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے پتہ نہیں کبھی باریس رکے گی اس کے بعد میں نے کافی ساری سبزیاں لی اور پھر میں چلی گئی دوسرے دکان پہ اور میں یہاں دکھا رہی ہوں آپ کو کتنے سارے کبوتر تھے یہاں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جانوروں سے پکچیوں سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ہر جگہ جانور اور پکچی ملے گی لوگ جو ہے دانہ دیتے ہیں کھانے کے لیے اور وہ لوگ آتے ہیں جب یہ اڑ رہے تھے تو کافی مجھا آ رہا تھا دیکھ کے اور اس کے بعد پھر سارا سامان لینے کے بعد ہم نکل گئے مارکٹ سے اپنے گھر کے لیے اس کے بعد پھر میں آ گئی اپنے گھر اور میں نے یہ بریٹ بھی لیا تھا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ہزبین کو ناستہ دے دوں کیونکہ مارکٹ سے آتے سمیں جو ہے کافی ٹائم ہو گئے تھا ویسے تو میں روٹی اور سبزی ہی دیتی ہوں پر آج میرا بھی منتہ کچھ تھوڑا الگ کھانے کا اس لیے میں نے جو ہے بریٹ کو دوا پہ سیکھ دیا اور کیسے کر رہی ہوں میں وہ آپ کو دکھاتے ہوں میں نے دوا پہ تھوڑا سا گھی ڈالا آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد پھر میں نے ایک سائیڈ بریٹ سیکھا اور پھر دوسرے سائیڈ تو بس یہ جو ہے وہ بن کے ہو گیا ریڈی اور جو ہے وہ کافی ہلکا لگتا کھانے میں اس کے بعد پھر میں نے دیا اپنے ہزبین کو پھر دیا میں نے ایک گلاس دودھ اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ساری سبزیاں نکالی جو میں لے کے آئی تھی میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب میں سبزی بیچنے کے لیے لے کے آئی ہوں اتنا زیادہ سبزی لے آتی ہوں کیونکہ مجھے ایک سبتہ سبزی چلانا ہوتا ہے کیونکہ میرے ہزبین کا ایک دن ہی چھٹی ہوتا ہے اسی دن جو ہے صبح صبح تاجہ سبزی ملتی ہے یہاں مارکٹ میں تو ہم لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے ساری سبزیوں کو دھوکے رکھ دیا پھر میں نے گووی کٹ کر کے رکھ لیا تھا ابھی گووی کا سیزن نہیں چل رہا ہے مجھے پتہ ہے یہ بات لیکن میرے ہزبین کو پتہ نہیں کہاں سے آج گووی کی سبزی ہی کھانے کا من کر رہا تھا اسی لیے میں نے جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دیا میں نے سبزی کیسے بنایا وہ آپ سے میں دوسرے ویڈیو میں سیر کروں گی تو آپ ویڈیوز آ کے ضرور دیکھنا اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ اپنے لائف میں خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ بس اپنے آپ سے مطلب رکھو اور اپنے کام سے مطلب رکھو آپ کچھ بھی کام کرتے ہو اور خاص کر کے اگر آپ لڑکی ہو تو لوگ کافی کچھ بولتے ہیں لیکن اس پہ دھیان آپ مت دو اگر آپ کام کر رہے ہو اور صحیح کام کر رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صحیح ہو آپ کہیں سے بھی غلط نہیں ہو تو کسی کے بولنے یا نہ بولنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے جس کو جو بولنا ہے بولنے دو بس اپنا کام کرتے رہو اور جہاں تک رہی سکسیس کی بات تو وہ سکسیس تو ملنی ہی ہے بس آپ اپنا کام امانداری سے کرتے رہو اور میں اتنا ہی بولوں گی کہ آپ لوگوں سے مطلب نہیں رکھو کیونکہ لوگ جو ہے وہ ہمیسا آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے کبھی آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے آگے بڑھو تو فائنلی جو ہے میری سبزی بن گئی اور میں نے جو ہے وہ چاول بنانے کے لیے چڑھا دیا گیاز پہ اور آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کا لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا تب نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا بائی